اسلام علیکم ہم اس وقت موجود ہیں امیر تیمور کے مقبرے پہ امیر تیمور لنگ بھی جسے بولتے ہیں دنیا کا آخری فاتح آرزم جس نے وہ استمبول سے لے کے ہمارے دلی تک جس کی حکومت کے چرشے تھے اور یہ پیچھے ان کا مقبرہ ہے اس کے نیچے ان کی قبر ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس پوری یہاں پہ جو جو چیزیں ہیں ہسٹوریکل اور اوریجنل اس دور کی وہ کچھ آج بھی موجود ہیں تاریخ بڑی انٹرسٹنگ ہے امیر تیمور بہت جو لوگ ہیرو بھی کہتے ہیں لیکن یہ وہ بھی ہیں جو کھوپڑیوں کے مینار لگا دیا کرتے تھے مولانا رومی کی قبر سے متعلق بھی باتیں ہیں کہ انہوں نے اس کو قبر کشائی کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہلِ بیدت ہیں یہ ہر مذہب کو بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں بہت ساری باتیں آٹمین امپائر کے ساتھ بھی معاملہ چلے تو بیسیکلی جو فاتح ہوتا ہے تو فاتح جو ہے اپنی فتحات کو وہ بہت دیکھتے ہیں پھر کچھ اچھے کام بھی ہوتے ہیں اچھے کاموں میں سے یہ ہے کہ یہ بندہ عدیبوں کا پڑے لکھے لوگوں کا شعارہ کا اور علماء کا بہت احترام کرتا تھا یہ کسی علاقے میں جاتا فتح کرتا تو سب کو مار دیا کرتا لیکن عدیبوں کو چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم عدیبوں کو پروفیسرز کو ٹیچرز اور شروشائری کرنے والے اور ان کے چاہے وہ مفتی عالم ہوتے تو ان کو بھی پناہ دیتا تھا نہ صرف ان کو بلکہ اگر ان کے پاس کوئی پناہ لے لیتا تو اس کو بھی امن ملتا خیر ہم بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پہ دکھانے کے لیے تو کوئی کلی آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے تو جناب یہ وہ پتھر ہے لمبا پتھر جس پہ امیر تیمور اب وہ لیٹا کرتا تھا اور یہاں پہ مساج اور اس کو دبایا جاتا وہ ریسٹ کرتا تھا اس پتھر پہ جو کہ اوریجنل ون ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو خراب ہو گئیں یا مٹ گئیں کیونکہ یہاں پہ بہت زلزلہ آیا تھا سمرکند میں بہت شدید اس وجہ سے اچھا یہ بول ہے اور اس بول میں پھلوں کے جوس بھر دیا کرتے تھے اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گڑے بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور یہ گڑے اس لیے تھے کہ یہاں پہ کپ رکھے جاتے تھے اس کے اندر وہ بھر دیتے جوس اور پھر جو جنگ جو جاتے تھے کسی مقامات پہ وہ واپس آ کے پھر اس کے اندر سے گلاس لے لے کے وہ جوس پیتے اور پھر اس سے وہ اندازہ کرتے کہ کتنے سپاہی جنگ پہ مر گئے اور کتنے واپس آئے تو یہ اس کی ہسٹری ہے اور یہ جناب ایک پیالہ نمہ چیز ہے جس کے اندر پانی ہوا کرتا تھا امیر اس سے تحارت کیا کرتا اور یہ اس کا پتھر کا بنا ہوا تخت ہے ہم اندر شلتے ہیں اور آپ کو اور بھی چیزیں دکھاتے ہیں امیر تمور ان کی قبر اور ان کے آس پاس جو جو مدفون ہیں یہ اگر سے امیر تمور کے متعلقہ جاتا ہے کہ وہ جہاں پہ پیدا ہوا تھے اس جگہ کا میں نام بھول گا لیکن وہ یہاں سمرکن سے ایک سو پچاس کلومیٹر دور ہے تو وہ وہاں پہ دفن ہونا چاہتے تھے لیکن ان کی جو وائب تھیں بی بی خانم ان کے کہنے پہ ان کو یہی دفن کیا گیا بہت ہی زبردست اس کی بناوٹ ہے اور وہ جیسے آپ کو انڈیا میں امارت نظر آتی ہیں تو ویسا آپ کو ٹچ بھی ملتا ہے ایرانی ٹچ بہت زیادہ تو یہ انٹرنس ہے اس کی جی ہم اس کو اندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں اور بھی چیزیں سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے یہ ہیں جناب امیر تمور اور یہ کیسے ان کی تصویر آئی کیونکہ یہ تو بہت عرصہ پہلے ہی گزر چکے ہیں تیرہ سو چھتیس میں یہ پیدا ہوئے اور چودہ سو پانچ میں ان کے وفات ہوئی تقریباً ساٹھ سال عمر پائی تو یہ بھی ایک کہانی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں لیکن یہ دیکھ لیجئے یہ ان کا جناب پورا خطہ تھا جہاں پہ انہوں نے حکومت کی یہ آپ کو بورسہ یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے استمبول بورسہ بورسہ سے لے کے انورڈ یہ حرمز یہ ایران کا سارا علاقہ اور یہ جو خورستان یعنی افغانستان اور اس کے اندر تاجکستان اور باقی سارے ممالکہ آ جاتے ہیں تو یہ چلتا چلتا آپ دیکھیں تو دلی تاکہ تھا دہلی یہ لہور یہ پشاور قابل یہ سارا علاقہ اس نے فتح کیا اور یہ آخری فاتح تھا جس نے اتنے بڑے پیمانے پہ دنیا کو فتح کیا تو چلیں اور بھی چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں شورٹ ٹائم میں یہ ایک موڈل ہے جی یہ ان کا پیچھے مزار ہے یہاں پہ انہوں نے مسجد تعمیر کروا ہی تھی اور یہ والی مدرسہ تھا مدرسہ اور مسجد زلزلے کے دوران تباہ ہو گئے واقعی ان کا جو گمبت ہے قبر والی جگہ ہے وہ آج تک محفوظ ہے میری یہ کوشش ہوگی کہ میں کم وقت میں آپ کو زیادہ کچھ دکھا سکوں اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں یہ دیکھیں اندر ہم آگئے ہیں تو یہ دیکھیں چناب یہ مقبرہ ہے اور اس کے اوپر تقریباً چھے کلوگرام سونے کا کام ہے یہ جو اوپر والی سائٹ پہ ہے یہ جتنا آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن یہ پیور گولڈ ہے اور یہ چھے کلوگرام اس پہ انہوں نے یوز کیا اور یہاں پہ آپ کو ایک بڑی انٹرسنگ چیز دکھاؤں میں اگر اپنے دوسرے ہاتھ سے موبائل فون کو آن کر سکوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو پتھر لگا ہے یہ بہت اوریجنل پتھر ہے اور اس پتھر کے اندر جناب اگر آپ لائٹ اس پہ ماریں تو آپ کو بڑی روشنی اندر سے دکھائی دیتی ہے یہ دیکھیں یہ ایسے لگتا ہے جیسے اس کے اندر سے لائٹ آ رہی ہے تو یہ ایرانی اوریجنل ایرانی پتھر ہے اس کا نام میں بھل گیا تو یہ جناب یہاں پہ اندر آ جائیں تو کلوز ہی آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو بلیک آپ کو نظر آ رہی ہے یہ امیر تیمور کی قبر ہے اصل قبر تو نیچے ہے لیکن یہ اوپر انہوں نے علامت بنائی ہوئی ہے اور یہ ان کا بیٹا محمد سلطان اس کو وسیعت تھی تیمور کی کہ میرے بعد یہ بادشاہ بنے لیکن تیمور کے وفات سے پہلے ہی یہ مر گیا اس لیے اس کے قبر کے اوپر انہوں نے ایک پتھر رکھا ہے جس کی نشانی یہ ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ بادشاہ نہیں بن سکا اور اس کے پیچھے جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے استاد کی ہے یہ ان کے مفتی تھے بچپن سے ہی امیر تیمور کو انہوں نے پڑھایا تمام وزارات تمام مشیر انہی مفتی صاحب کی حکم پہ لگائے جاتے تھے اور یہاں سے بھی آپ کو ذرا دکھلا دیں یہ بلیک جو ہے امیر تیمور کی قبر ہے اور اس کے علاوہ اور قبریں ہیں ان کے کوئی بچہ ہے یہ ان کا ایک بڑا خاص وزیر مشیر ہوا کرتا تھا یہ وہ ہیں اور یہ ان کے زمانے میں جو مفتی آزم تھے یہ ان کی رسپیکٹ دینے کے لیے ان کی قبر ذرا انہوں نے انچی بنائی ہے اور یہاں پہ تیڈیشن ہے کہ جو مفتی ہوتا ہے اس کی قبر کے اوپر لیکن یہ دم سے ہی لگ رہے ہیں تو گھوڑے کے بال جو ہیں اس کی قبر کے اوپر وہ لٹکائے جاتے ہیں تیڈیشن ہے روایت ہے تو یہ جناب ساری ہسٹری ہے امیر تیمور کی جو ایک فاتح تھا جو کھوپڑیوں کے امبار لگانے والا تھا علماء عدیبوں سے اہلِ علم سے بڑی محبت کرتا تھا خود بھی بڑا پڑا لکھا تھا جس کا مولانا رومی کے ساتھ قبر کشائی کی بات ہوئی اس نے آرڈر دے دیا قبر کشائی ان کی کی جب وہ بورسہ گیا تھا کونیاں گیا تھا تو پھر اس کے جو مشیرت انہوں نے کہا کہ تیمور تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ تم مرے ہوئے شخص کے ساتھ یہ کرو تو اس نے وہ مطلب اپنی بات ٹال دی تو جناب آٹامن امپائر کے ساتھ بھی ان کی لڑائیاں ہوئیں لیکن جیسا میں نے پہلے کہا ہر کسی نے تاریخ اپنے حساب سے پڑی ہوتی ہے اور ہر کوئی کسی کو لائک کرتا ہے اچھائیاں اور برائیاں ہر انسان میں ہوتی ہے لیکن ہاں یہ دنیا کا فاتح تھا آج قبر کے اندر موجود ہے یہی بس دنیا کی حقیقت بتانے کے لیے کافی ہے پتھر موجود ہیں اس کے استعمال شدہ چیزیں موجود ہیں لیکن یہ انسان خود موجود نہیں ہے ہر چیز جو مٹی کے اوپر ہے یہ اسی طرح سے فنا ہو جائے گی بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اجازت دیجئے اس ویلوگ میں اور انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ